سوال و جواب کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا نہیں کیونکہ یہی سوال و جواب ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں آپ بھی ایسا ہی ہوگا سنتے چلے آ رہے ہوں گے ان کے جوابات بھی سنتے چلے آ رہے ہوں گے لیکن پھر پرنالہ وہی کا وہی رہتا ہے پھر بحث وہی سے آغاز ہو جاتا ہے ہاں جی پھر بیلاد منانا جائز ہے حضرت محترم میں سمجھتا ہوں ہمیں اس بحث سے نکل کر اب ہمیں عمل کی طرف آنا چاہیے بلکہ آج کل تو میں اپنی تقریروں کو اس حوالے سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بھائی میلاد منانا اپنی جگہ پر لیکن میلاد والے کو منانا یہ زیادہ ضروری ہے میلاد منانا اتنا ضروری نہیں لیکن جو صاحبِ میلاد ہے اس کو منانا زیادہ ضروری ہے اور وہ صرف جلسوں سے نہیں مانے گا وہ صرف جلوسوں سے نہیں مانے گا وہ صرف لنگر چلانے سے نہیں مانے گا اور وہ صرف جھنڈیا لہرانے سے نہیں مانے گا اور چراغہ کرنے سے نہیں مانے گا بلکہ وہ اگر مانے گا تو شریعت پر عمل کرنے سے مانے گا اپنے احکام کی تعمیل کرنے سے مانے گا ان کے فرامین کو پیش نظر رکھنے سے مانے گا تو اس لئے میلاد بھی مناؤ اور میلاد والے کو بھی مناؤ لیکن اگر الٹی گنگا بہاؤ اور میلاد تو مناؤ اور میلاد والے کو منانے کی کوئی فکر نہ کرو بلکہ وہاں پہ اپنی بے نیازی کا مظاہرہ کرو وہ تو کرم فرمائیں گے وہ تو اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے ہی جائیں گے ہم تو عاشق رسول ہیں نا ہمیں کیا فکر ہے حضرات اکرم یہ انداز فکر جو ہے یہ بلکل صحیح نہیں ہے یہ بے عملی کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا انداز ہے